کیا رہتا ہے آپ ایک بات دیکھ لیجئے اگر آپ نئے ہیں تو آپ کو آنے میں پریشانی نہیں ہوگی اس کے لیے میں آپ کو ٹائمنگ بتلا دیتا ہوں ماننگ میں سب سے پہلی کلاس جس میں آپ بیٹھے ہیں ساڑھے چھے بجے سے کلاس شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد میں دوسری کلاس جو ہے وہ دو پھر میں ایک بجے سے ہوتی ہے اور تیسری کلاس جو ہے وہ رات میں نو بجے سے ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو روضہ سبح دس بجے ایک ویڈیو ملتا ہے 30M's Q questions کا جو کی5 منٹ کا ویڈیو ہوتا ہے تو یہ previous question کا ویڈیو ہوتا ہے جو کی ایک quick revision کے لیے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سبھی اپنے گروپ میں link share کر دیجئے کلاس کے لیے جو بھی پہلی بار آ رہے ہیں subscribe ضرور کریے گا چلی تو شروع کریں کلاس ریڈی ہیں سبھی تیار ہیں شٹارٹ کیا جائے کلاس کے لیے ویلکم 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 نمشکار 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 سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایکزام جی کے پر میں رنجیت پانڈے آپ سبھی کا ویلکم کرتا ہوں نمشکار چلی تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا پرشن دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر ون یہ رہای سکرین پر کوشن آپ سے کیا پوچھا گیا ہے پرتیپادن کس نے کیا ہے ایمپورٹنٹ کوشن ہے گروتوہ کرشن کے سارب بھومک نیم کا پرتیپادن ان میں سے کس نے کیا ہے آپ کے پاس چار اوپشن ہیں نیوٹن گہلیلیو کاپر نکر اور آئنشٹین ان میں سے کون ہے وہ ویکتی جس نے گروتوہ کرشن کے سارب بھومک نیم کا پرتیپادن کیا ہے گروتوہ کرشن کے سارب بھومک نیم کا پرتیپادن ان میں سے کس نے کیا ہے Right answer کیا ہو جائے گا پرشن کے لیے چلی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر سہی اتر ہو جائے گا Option number A Newton نے گردتوہ کرشن کا نیم دیا ہے Right answer ہے چلی آواز میری طرف سے clear ہے Audio ایک دم clear ہے تو Newton پرشن کا سہی اتر ہو جائے گا گردتوہ کرشن کا نیم کس نے دیا ہے تو Newton پرشن کے لیے سہی اتر ہو جائے گا اگلا question دیکھ لیتے ہیں اگلا پرشن یہ رہا آپ کے سامنے Question آپ سے پوچھا گیا ہے پانی میں لوہے کی سوئی ڈوب جاتی ہے لیکن جہاج تیرتا رہتا ہے یہاں کس ساتھ دھانت پر کام کرتا ہے پانی میں لوہے کی سوئی ڈوب جاتی ہے لیکن جہاج تیرتا رہتا ہے یہاں کس ست دھانت پر کام کرتا ہے Right answer کیا ہو جائے گا پانی میں لوہے کی سوئی ڈوب جاتی ہے لیکن جہاج تیرتا رہتا ہے یہاں کس ست دھانت پر کام کرتا ہے ہے رائٹ آنسر کیا ہے پرشن کے لیے تو چلی دیکھ لیتے ہیں تو آرکمیڈیز کے پلون کے سدھانت کے انسار فلوٹنگ نیم پلون کے سدھانت اتپلا وقتہ کا نیم بھی بولتے ہیں رائٹ آنسر ہو جائے گا پانی میں لوہے کی سوئی ڈوب جاتی ہے لیکن جہاج تیرتا رہتا ہے رائٹ آنسر ہو جائے گا اس پرشن کے لیے جس جس کے بھی غلط ہو رہے ہیں صحیح کرتے جائیے ہے نا تو آرکمیڈیز نے ایک سدھانت دیا تھا آپ سبھی کو پتا ہی ہے آرکمیڈیز کا سدھانت آرکمیڈیز کا نیم جس پر جہاج تیرتا ہے کوئی وستو کسی ترل میں پوری طرح یا آنشک روپ سے ڈوبی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں اس پر لگنے والے اوپر کی اور کا بل اس وستو دوارہ وستاپت ترل کے وجن کے برابر ہوتا ہے یہ آرکمیڈیز کا نیم ہے اور اسی سدھانت پر کام کر کر پانی کے جہاج پانی میں تیرتے ہیں اگلا گوشن ہے آپ کے پاس میں یہاں پر ایک وقتی پورا تہ چکنے فرس پر چھتیج سمتل مدھ میں ورام استطیق میں ہے نیوٹن کے کس گتی کا نیم کر کے وہ اپنے آپ کو تٹ پر لا سکتا ہے کوئی ایک وقتی ہے جو کی ایک چکنے پرشت پر ورام کی اوستہ میں ہے مدھ میں ورام کی اوستہ ہے وہ اپنے آپ کو ان میں سے کون سے نیم کا اپیوگ کر کے کنارے پر لا سکتا ہے چاہے وہ اس کنارے پر آ جائے چاہے وہ اس کنارے پر آ جائے بیچ میں ہے چکنے پرشت پر اور اپنے آپ کو وہ کنارے پر لانا چاہتا ہے تو ان میں سے کون سے نیم کا پالن کرے گا جس سے وہ کنارے پر آ سکے राइट अंसर क्या है प्रशन के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले सही उत्तर क्या है प्रशन के लिए चलिए बतलाईए इनमें से व्यक्ति अगर छेतित समतल पर विराम की इस्तिती में हैं और वो अपने आपको किनारे पर लेकर आना चाहता है तो इनमें से किसका प्रियोक करते हुए वह अपने आपको किनारे पर ला सकता है رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا پرشن کے لیے تو ایک دم ایزی ہے یہاں پر کریا پرتکریا کا option number c پرشن کا سیوتر ہو جائے گا کریا پرتکریا بل کا پریوک کر کے وہاں اپنے آپ کو جو ہے ویرام کی استطی سے مدھم میں جو ویرام کی استطی میں ہے اس سے کنارے پر لے کر آ سکتا ہے رائٹ آنسر ہو جائے گا next question پر چلتے ہیں اگلا پرشن کیا ہے science کے یہ question exam میں بار بار پوچھے جانے والے پرشنوں میں سے ایک ہے تو آپ یہ series ضرور دیکھیں hundred questions میں آپ کو آج cover کر آ رہا ہوں اور یہ سو questions آپ کے آنے والے exam میں ضرور ملیں گے next question ہے ماترکوں کی انتراشتری پدھتی جو ہے یہ کب لاغو کی گئی تھی ماترکوں کی انتراشتری پدھتی جو ہے یہ کب لاغو کی گئی تھی right answer کیا ہو جائے گا ماترکوں کی انتراشتری پدھتی کب لاغو ہوئی تھی صحیح اتر کیا ہے پرشن کے لئے ویڈیو شیئر کرتے چلیے چینل پر نہ ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ماترکوں کی انتراشتری پدھتی جو ہے یہ کب لاغو ہوئی تھی right answer کیا ہے جس کے بحاب پر ہم ماترکوں کو میزر کر مطلب ماترکوں کو سمجھ باتے ہیں right answer کیا ہے پرشن کے لئے تو ماترکوں کی انتراشتری پدھتی 1971 میں شروع ہوئی تھی option number B پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا انتراشتری پدھتی کیا ہوتا ہے ایک کلو اگر انڈیا میں اتنا ہے تو ایک کلو US میں بھی اتنا ہوگا ایک سیکنڈ انڈیا میں جتنا ہے اتنا ہی UK میں ہوگا یا دوسری country میں ہوگا تو جو ماترک ہیں ایسا ہی ماترک ہیں آپ نے دیکھا ہوگا kilogram سمجھ یہ سب الگ الگ لمبائی کا ماترک سمائے کا ماترک وجن کا ماترک تو یہ انتر راشتری پدھتی پر کام کرتے ہیں اور ان کی پدھتی لاغو ہوئی تھی 1971 میں جس سے worldwide ان کو ہم ایک سمان دیکھ سکتے ہیں اگلا question دیکھ لیتے ہیں اگلا پرشن ہے ہرڈج سے کیا مابا جاتا ہے ہرڈج جو ہے یہ کیا مابنے کی unit ہے right answer کیا ہے ہرڈج کیا ہے پرشن کے لیے ویڈیو کو شیئر کرتے چلیے ہرڈج کیا مابنے کی unit ہے نباش ہرڈج سے ہم آپ ہرڈج اوپشن نمبر ترانگو کی آورتی کیا ماپتے ہیں ترنگوں کی آورتی آپشن نمبر ڈی پرشن کا سیتر ہو جائے گا ہڑ جسے ترنگوں کی آورتی ماپی جاتی ہے رائٹ آنسر ہے اس پرشن کے لیے نیکش کوشن ہے کپور کے چھوٹے چھوٹے تکڑے جل کی سطح پر کیوں ناجتے ہیں پانی کے گلاس میں یا پانی لے کر آپ اس میں کپور کو ایسے چھوٹکی سے مسل کے چھوڑ دیجئے وہ چھوٹکی میں مسلے ہوئے تکڑے جو جب پانی میں جا کر گڑتے ہیں وہ گول گول گھومنا شروع کر دیتے ہیں ادھر سے ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو کپور کے چھوٹے چھوٹے تکڑے جل کی سطح پر کیوں ناجتے ہیں رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس پرشن کے لیے کپور کے چھوٹے چھوٹے تکڑے جل کی سطح پر کیوں ناجتے ہیں رائٹ آنسر کیا ہے کپور کے چھوٹے چھوٹے تکڑے جل کی ستح پر کیوں ناجتے ہیں رائٹ آنسر کیا ہے پرشن کے لیے ویڈیو شیئر کرتے جائیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا یہ سب ہو پاتا ہے پرشن تناو کی گھٹنا کے کارن کپور کے چھوٹے چھوٹے تکڑے پرشن تناو کی گھٹنا کے کارن جو ہے ناجتے ہیں پانی پر صحیح اتر ہو جائے گا اس پرشن کے لیے ویلکم بیہاری جی ویلکم بیہاری جی ویلکم ویلکم نیکچ کوشن دیکھ لیتے ہیں وائیو منڈل میں بادلوں کی تیرنے کا کارن کیا ہے کیا کارن ہے کہ وائیو منڈل میں بادل جو ہے یہ تیرتے رہتے ہیں اڑتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا میری آواز صاف آ رہی ہے آڈیو ویڈیو ایک دم کلیر ہے آڈیو ویڈیو ایک دم کلیر ہے کوئی دکت پریشانی سمسیہ تکلی پرابلم کٹنا ہی چنتہ دکھتا ہے یا کسی پرکار کا کچھ بھی آپ کو ٹینشن ہو تو بتلائیے گا وائیو منڈل میں بادلوں کے تیرنے کا مکھے کارن کیا ہے بتلائیے وائیو منڈل میں بادلوں کے تیرنے کا مکھے کارن کیا ہے right answer کیا ہو جائے گا اس پرشن کے لیے تو یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا وائیو منڈل میں بادلوں کے تیرنے کا مکھے کارن ہے ان کا نمکھے کارن ہے option number b پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا ان کا نمکھے کارن ہے وائیو منڈل میں بادلوں کے تیرنے کا پرمکھہ کارن ہے right answer ہو جائے گا اگلا question دیکھ لیتے ہیں اگلا پرشن ہے آپ سے پوچھا گیا ہے ویڈھت ماترہ کی اکائی ان میں سے کیا ہے ویڈیو کو شیئر کرتے چلیے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈھت ماترہ کی اکائی کیا ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا پرشن کے لیے چلی دیکھ لیتے ہیں اس پرشن کا صحیح اکائی کیا ہو جائے گا تو ویڈھت ماترہ کی اکائی یہ ہے ایمپیئر اپشن نمبر اے پرشن کا صحیح اکائی ہو جائے گا ویڈھت ماترہ کی اکائی کیا ہے تو ایمپیئر پرشن کے لیے صحیح اکائی ہے جس جس کے بھی غلط ہو رہے ہیں صحیح کرتے جائیے جو بھی چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں اگلا کوشن ہے یہ دیکھئے بہت ہی جبرجست پرشن ہے آپ سے پوچھا گیا ہے جب دو بھن بھیاس والی کیشنلیوں کو کسی درو میں اردوہ دھر ڈبونے پر چڑھے درو کی اوچائی کتنی ہوگی آپ اگر دو بھن بھن بھیاس کی کیشنلی یا پائپ لیتے ہو اور اس کو کسی درو میں ڈبا دیتے ہو تو ان میں سے کونسی کیشنلی ان میں سے اپشن کو فالو کرے گی کیا اتر ہو جائے گا اس پرشن کے لیے ویڈیو کو شیئر کرتے چلئے دو کیشنلیوں کو اردوہ دھر اگر ہم درو میں ڈبا دیتے ہیں تو اس میں چڑھے درو کی اوچائی ان میں سے کونسا اپشن فالو کرے گی رائٹ آنسر کیا ہے پرشن کے لیے چلی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا پرشن کے لیے درو کی اوچائی جو ہے کم بھیاس والی کیشنلی میں ادھک ہوگی کم بھیاس والی کیشنلی میں وہ اوچائی ادھک ہوگی رائٹ آنسر ہو جائے گا اس پرشن کے لیے جتنی پتلی نلی رہے گی پانی اتنا اوپر رہے گا جتنی موٹی نلی رہے گی پانی اتنا نیچے رہے گا ہے نا رائٹ آنسر ہے اس پرشن کے لیے لیمپ کی بطی میں تیل کس کارن سے اوپر چڑھتا ہے لیمپ کی بطی میں جو تیل ہے وہ کس کارن سے اوپر چڑھتا ہے رائٹ آنسر کیا ہے لیمپ کی بطی میں تیل جو ہے وہ کس کارن سے اوپر چڑھتا ہے رائٹ آنسر کیا ہے پرشن کے لئے ویڈیو شیئر کرتے چلئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن آن کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو لیمپ کی بطی میں تیل اوپر چڑھنے کا مکھے کارن کیا ہے رائٹ آنسر اس پرشن کے لئے تو یہاں کیشک کی اگھٹنا پر آدھارت ہے اوپشن نمبر بی کیشکتو گھٹنا کیپیلاری گھٹنا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس پرشن کے لئے کیشکتو کی گھٹنا پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا اگلا پرشن یہ رہا جس جس کے بھی غلط ہو رہے ہیں صحیح کرتے جائے جو بھی چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں اگلا پرشن ہے حک کا صدھانت ان میں سے کس سے سمبندت ہے حک کا نیم حک کا صدھانت ان میں سے کس سے سمبندت ہے حک کا نیم جو ہے یا کس سے سمبندت ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس پرشن کے لئے حک کا صدھانت کس سے سمبندت ہے رائٹ آنسر کیا ہے پرشن کے لئے چلی دیکھ لیتے ہیں تو حک نے جو نیم دیا تھا یہ دیا تھا پرتیاسطتہ سے سمبندت نیم کون سا نیم دیا تھا پرتیاسطتہ سے سمبندت حک کا نیم جو ہے رائٹ آنسر ہو جائے گا اس پرشن کے لئے ہک کا نیم جو ہے یہ پرتیاستتہ سے سمبندت نیم تھا آپ سبھی کو پتائیے ہک نے جو نیم دیا تھا ہک کے نیم کے انسوار کسی وستو پر لگائے گئے بل اور اس سے ہونے والے بستھاپن کے بیچ سمبند کو بتانے کے لیے اس نے ایک گڑتی ستر دیا تھا f برابر کے x یہاں پر f ایک بل ہے k بستھاپن ہے اور x جو ہے بدلاؤں میں گڑاں کے برابر کا نیم بطلاتا ہے ہے نا right answer ہو جائے گا تو کسی پرتیاست یعنی کی وستو کی لمبائی میں پریورتن اس پر آروپت بل کے سمانوپاتی ہوتا ہے پرتیبل بکرتی کے سمانوپاتی ہوتی ہے ہے نا یہ ہک کا نیم تھا right answer ہو جائے گا اس پرشن کے لیے تو option number پرتیاستہ سمبندت ہک نے نیم دیا تھا next question دیکھ لیتے ہیں اگلا پرشن ہے سابون دوارہ نرملن کا صدھانت کیا ہے کس صدھانت کے دوارہ ہم سابون سے کپڑے ساف کر پاتے ہیں right answer کیا ہو جائے گا اس پرشن کے لیے کون سے صدھانت کے دوارہ ہم سابون سے کپڑوں کو ساف کر پاتے ہیں right answer کیا ہو جائے گا ویڈیو کو شیئر کرتے جائیے انکت سروج جو بھی نیو اسٹوڈنٹ ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن آن کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں right answer کیا ہو جائے گا سابون کے دوارہ نرملن کا کیا صدھانت ہے صحیح اتر کیا ہے پرشن کے لیے چلی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا تو پرشن تناو کا گن جو ہے سابون سے کپڑوں کو دھونے کے لیے کام آتا ہے option number a پرشن تناو پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا very well done champions very well done keep it up good going اگلا question دیکھ لیتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے پرشن ہے آپ کے سامنے ورشا کی بوند کا آکار گولاکار کس کارن سے ہو جاتا ہے ورشا کی بوند کا آکار گولاکار جو ہے یہاں کس کارن سے ہو جاتا ہے right answer کیا ہے ورشا کی بوند کا آکار گولاکار کس کارن سے ہو جاتا ہے صحیح اتر کیا ہے پرشن کے لیے شبھم کمار welcome شبھم ورشا کی بوند کا آکار گولاکار کس کارن سے ہو جاتا ہے right answer کیا ہے پرشن کے لیے تو یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا ورشا کی بوند کا آکار گولاکار پرشن تناو کی پرگھٹنا کے کارن سمبھا ہو پاتا ہے option number b پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا اگر آپ کا کوئی گروپ ہے تو اپنی گروپ میں ویڈیو کی لنک شیئر ضرور کریں چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب ضرور کر لی جائے گا جس سے آپ کو آنے والی کلاسز کے نوڈیفکیشن مل سکیں اور پلیز جس جس نے ویڈیو لائک نہیں کیا ہے لائک بھی کرتے جائیے اگلا question کیا پوچھا گیا ہے ایک لفٹ میں کسی ویکتی کو پرتکش بھار سے کم بھار محسوس ہوتا ہے مطلب اگر آپ دس کلو کے ہو تو آپ کو لگے گا تو اس میں سے کس condition میں آپ کو اپنا بھار کم لگے گا ایک لفٹ میں کسی ویکتی کو پرتکش بھار سے کم بھار محسوس ہوتا ہے جب لفٹ کہاں جا رہی ہو ان میں سے کونسا option صحیح ہوگا right answer کیا ہے پرشنگ کے لئے بتلایے ایک لفٹ میں ایک ویکتی کو اپنا بھار پرتکش بھار سے کب کم معلوم ہوتا ہے right answer کیا ہو جائے گا اس پرشنگ کے لئے شیئر کرتے جائیے ویڈیو کو جو بھی چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں تو right answer ہو جائے گا ایک ویکتی کو جب لفٹ تورن کے ساتھ میں نیچے جا رہی ہے option b پرشنگ کا صحیح ہو جائے گا جب لفٹ تورن کے ساتھ میں نیچے جا رہی ہے تب اس کو اپنا بھار جو اس کا actual بھار ہے اس سے کم محسوس ہوگا right answer ہے اس پرشنگ کے لئے very well and champions بہت اچھے اگلے کوشن پر چلتے ہیں اگلا پرشنگ کیا ہے یہ رہا آپ کے سامنے پرشنگ آپ سے پوچھا گیا ہے کسی تلکاری اوبگرہ کی پرتوی کی ستح سے اونچائی لگ بھگ کتنی ہوتی ہے کسی تلکاری اوبگرہ کی پرتوی کی ستح سے اونچائی لگ بھگ کتنی ہوتی ہے کیا اتر ہو جائے گا کسی تلکاری اوبگرہ کی پرتوی کی ستح سے اونچائی لگ بھگ کتنی ہوتی ہے right answer کیا ہو جائے گا اس پرشنگ کے لئے ویڈیو کو شیئر کرتے چلیے right answer کیا ہو جائے گا کسی تلکاری اوبگرہ کی پرتوی کی ستح سے اونچائی لگ بھگ کتنی ہوتی ہے صحیح اتر کیا ہے پرشنگ کے لئے ہاں جی تو یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا یہاں اونچائی لگ بھگ 36000 کلومیٹر ہوتی ہے option number a پرشنگ کا صحیح اتر ہو جائے گا 36000 کلومیٹر بہت بڑی ہے بہار جی next question دیکھ لیتے ہیں تیل کی ایک چھوٹی بوند پانی پر فیل جاتی ہے اگر آپ تیل کی ایک چھوٹی بوند پانی پر ڈالتے ہیں تو وہ ترند پانی پر فیل جاتی ہے اس کا مکھ کارن کیا ہے تیل کی بوند پانی پر کس کارن سے فیل جاتی ہے right answer کیا ہے تیل کی بوند پانی پر مکھ کس کارن سے فیل جاتی ہے صحیح اتر کیا ہے پرشنگ کے لئے ویڈیو شیئر کرتے جائیے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا تیل کی بوند پانی پر کس کارن سے پھیل جاتی ہے صحیح اتر کیا ہو جائے گا تو یہاں گھٹنا جو ہے تیل کا پرشت تناؤ ادھک ہوتا ہے اسی لیے ایسا ہو پاتا ہے آپشن نمبر سی پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا تیل کا پرشت تناؤ ادھک ہوتا ہے اسی لیے چھوٹی بوند پانی پر پھیل جاتی ہے آرک میڈیز کا نیم ان میں سے کس سے سمبندت ہے آرک میڈیز کا جو نیم ہے ان میں سے کس سے سمبندت ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا پرشن کے لیے آرک میڈیز کا نیم کس سے سمبندت نیم ہے صحیح اتر کیا ہے پرشن کے لیے آرک میڈیز کا نیم کس سے سمبندت نیم ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا پرشن کے لیے آرکمیڈیز کا نیم کس سے سممندھت نیم ہے صحیح اتر کیا ہو جائے گا ویڈیو کو شیئر کرتے چلیے تو آرکمیڈیز نے جو نیم دیا تھا یہ دیا تھا پلون کا نیم اتپلاوکتہ کا سدھانت option number a کسی بھی بستو کے دوارہ بستاپت بل اس کے دوارہ right answer ہو جائے گا اس پرشن کے لیے تو آرکمیڈیز کا نیم پلون کے سدھانت پر آدھارت ہے right answer ہو جائے گا جس جس کے بھی غلط ہو رہے ہیں صحیح کرتے جائے جو بھی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ایک ہے نا آرکمیڈیز کا سدھانت آپ کو پتہ ہی ہے نا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کسی طرح پدارت میں ڈوبے ہوئے جو بھی object ہوتا ہے اس پر لگایا گیا اتپلاوک بل پوری طریقے سے ہو یا آنشک روپ سے ہو اس پدارت کے بھار کے برابر ہوتا ہے جس سے وستھاپت کیا جا رہا ہے ہے نا right answer ہو جائے گا اس پرشنگ کے لیے نا جب کوئی وز تو پوری طریقے آنشک روپ سے کسی طرح میں ڈوبائی جاتی ہے تو اس کے اوپر ایک بل لگتا ہے اور اس کو یہ آرکمیڈیز نے سمجھایا تھا پلون کے بل کے روپ میں next question ہے پانی کی بونوں کا تیلیے پرشن پر نہ چھپکنے کا کارن کیا ہے پانی کی بونیں تیلیے پرشن پر نہیں چھپکتی ہیں اس کا مکھے کارن کیا ہے پانی کی بونیں پلون پلون مطلب تیرنا right answer کیا ہو جائے گا right answer کیا ہو جائے گا اس پرشنگ کے لیے پانی کی بونیں تیلیے پرشن پر نہیں پلون مطلب ہوتا ہے تیرنا پلون کا مطلب ہوتا ہے تیرنا اور مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی speed right answer ہو جائے گا اس پرشنگ کے لیے option number پانی کی بونیں تیل پر نہ چھپکنے کا مکھے کارن یہ ہے کہ اس میں آسنجک بل کا ابھاو ہوتا ہے option number a پرشنگ کا صحیح اتر ہو جائے گا اس میں کیا ہوتا ہے آسنجک بل کا ابھاو ہوتا ہے right answer ہو جائے گا جس جس کے بھی گلت ہو رہے ہیں صحیح کرتے جائے جو بھی چینل پر نہ ہے سبسکرائب ضرور کریں decible دیسیبل کسے ماپنے کے لیے پریوگ میں لائی جاتا ہے welcome champions جو بھی پہلی بار آ رہے ہیں subscribe ضرور کریں bell icon on کرکے ویڈیو کو like ضرور کریں right answer کیا ہے دیسیبل کسے ماپنے کے لیے پریوگ میں لائے جاتا ہے صحیح اتر کیا ہے تو یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا دیسیبل جو ہے یہ ماپا جاتا ہے واتا ورن میں دھونی option number آواز option number شور option number واتا ورن میں دھونی right answer ہو جائے گا دیسیبل کسے ماپنے کے لیے پریوگ کرتے ہیں تو واتا ورن میں دھونی کو ماپنے کے لیے دیسیبل کا پریوگ کرتے ہیں very well done champions بہت اچھے next question دیکھ لیتے ہیں اگلا پرشن ہے ampere ان میں سے کیا ماپنے کی اکائی ہے ampere ampere ان میں سے کیا ماپنے کی اکائی ہے right answer کیا ہے ampere کیا ماپنے کی اکائی ہے صحیح اتر کیا ہو جائے گا ویڈیو کو شیئر کرتے چلیے ampere کیا ماپنے کی اکائی ہے right answer کیا ہو جائے گا پریشن کے لیے ampere کیا ماپنے کی اکائی ہے تو یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا ampere current ماپنے کی اکائی ہے option number b پریشن کا صحیح اتر ہے ampere جو ہے یہاں current ماپنے کی اکائی ہے right answer ہو جائے گا صحیح کرتے جاؤ answer جنجن کے صحیح کرو answer ہے نا پرتوی کا پلائن ویگ کتنا ہے یہ سب previous years بار بار پوچھے جانے والے پرشنوں کی series کے question ہے question کتنے بھی نئے ہو جائیں گے لیکن یہ question ہمیشہ پوچھے جائیں گے تو ان کو اچھے سے یاد کر لو کہ آگے کبھی غلط نہ ہو آج کے علاوہ ہے نا تو پرتوی کا پلائن ویگ کتنا ہے right answer کیا ہو جائے گا question کے لئے پلائن ویگ کتنا ہے پرتوی کا پرتوی کا پلائن ویگ کتنا ہے صحیح اتر کیا ہو جائے گا question کے لئے تو یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا 11 سم لو 2 km پرتی سیکنڈ اگر آپ اتنی سپیڈ سے کوئی بھی object آسمان کی طرف فیکتے ہو تو وہ پرتوی کے گرتوی آگرشن کو پار کر کے انترکشی میں چلا جائے گا یہ ہے پلائن ویگ ٹھیک ہے نا اگلا question دیکھ لیتے ہیں اگلا question کیا ہے جس جس کے بھی غلط ہو رہے ہیں صحیح کرتے جائے گا next question دیکھتے ہیں اگلا question کیا پوچھا گیا ہے آپ سے اگلا question ہے آپ سے یہاں پر پوچھا گیا ہے Pascal کس کی اکائی ہے right answer کیا ہو جائے گا Pascal کس کی اکائی ہے پرتیرود کو او متر سے ماپٹے ہیں digital multimeter پرتیرود کو ماپٹے ہیں او متر پرتیرود کو اوم میٹر اوم میٹر پرتیرود کو ماپا جاتا ہے اوم میٹر پرتیرود کیا ہوتا ہے کسی بھی پرتیرود کے سروں کے بیچ کا بھیوان تر پربھاویت ہونے والی دھارہ کے انفتا кон asphalt اس کا ودد پرتیرود کہتے ہیں نا دھارہ کے انفتا ودد پرتیرود اور اسے اوم سے ماپا جاتا ہے اوم میٹر ایک ویدو توپ کرن ہے جس کا پریوگ پرترود کو ماپنے کیلئے کرتے ہیں پرترود کو اوم میٹر سے ماپا جاتا ہے پاسکل کس کی کئی ہے کیا اتر ہو جائے گا پرشن کیلئے ویڈیو کو شیئر کرتے چلیے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن آن کریں ویڈیو کو شیئر کریں آرہو بھرت پور صاحب تو پاسکل کس کی کئی ہے پرشن کی داب کی رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی صحیح اتر ہے پاسکل کس کی داب کی ایک آئی ہے پرتوی کے تل سے کسی نیونتم ویگ سے پرکشیپت کیے جانے پر کوئی روکیٹ پرتوی کے گردوکشن کو پار کر کے انترکش میں چلا جائے گا آپ کو بتانا ہے کوئی ایک اوبجیکٹ پرتوی کے تل سے ان میں سے کونسی سپیڈ کو فالو کرتے ہوئے پرتوی کے گردوکشن کو پار کر کے انترکش میں چلا جائے گا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا چلی ابھی میں نے جو کوشن کا آنسر بتایا اسی کو الگ طریقے سے پوچھ لیا گیا ہے ہاں جی رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس پریشن کے لیے چلی بطلائیں شیئر کرتے جائیے ویڈیو کو جو بھی چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں کوئی بات نہیں اب آپ کو پتا چل گیا رائٹ آنسر کیا ہے اس پریشن کے لیے چلی بطلائیں شیئر کرتے جائیے ویڈیو کو آپ سے یہاں پر پوچھا گیا ہے پلائن ویک کے بارے میں تو پلائن ویک کتنا ہے 11.2 km پرتی سیکنڈ معاف کریے گا ایسے ہی دیکھنا ہے بھائی دیکھو کوشن کا آنسر لگاتے سمیں دھیان رکھنا 11.2 km پرتی سیکنڈ آنسر ہے option number A right آنسر کیا ہو جائے گا option number A سبح ہم صحیح کرو آنسر دیکھو بلکو لیک دم cut to cut آنسر میں بھی وہی لگا رہا تھا دیکھو 11.2 km پرتی آور نہیں پرتی سیکنڈ صحیح اتر ہو جائے گا option number A صحیح کرو آنسر ہے نا جس جس کا بھی گلت ہو رہا ہے پلائن ویک کیا ہوتا ہے کوئی بھی object اگر آپ نے اتنی سپیڈ سے پھیکا کہ اس کی سپیڈ 11.2 km پرتی سیکنڈ ہو مطلب ایک سیکنڈ میں یہ 11.2 km کی دوری تہے کر دے تو یہ پرتوی کے گروتوہ کشن کو پار کر کے انترکش میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اگلا question ہے استھر گتی سے جا رہی کھلی کار میں بیٹھا ایک بالک گیند کو ہوا میں سیدھے اوپر پھیکتا ہے ہوا میں ہے نا تو وہ ball کہاں پر گرے گی استھر گتی سے جا رہی ہے استھر گتی سے اور یہ بھی دیکھئے گا question میں بولا گیا ہے استھر گتی سے استھر گتی سے normal speed سے ہی جا رہی ہے ball ہے نا تو گیند ہوا میں فیکنے پر گیند کہاں پر گرے گی کیا اتر ہو جائے گا right answer ویڈیو کو شیئر کرتے چلئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں استھر گتی سے جا رہی کھلی کار میں بیٹھا بیٹھتی ایک والک گیند کو اوپر پھیکتا ہے تو گیند کہاں گرے گی اس کے ہاتھ میں right answer option number c important question ہے exam میں بہت پوچھا جاتا ہے اس طریقے کا question right answer ہو جائے گا option number c next question دیکھ لیتے ہیں یمگ پرتیاز تتاگ barking کا ایسای پر یمگ پرتیاز تتاگ Utan ایسای ماتrakt کیا ہے یمگ پرتیاز تتاگ انگ کا عصہ آنسر کیا ہو جائے گا پرشن کے لیے ویڈیو کو شیئر کرتے چلئے چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب ضرور کریں یمگ پرتیاز تتاگ گatives سانگ کا ایسا ہی ماترک کیا ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا پرشن کے لیے چلی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر سہیتر ہو جائے گا نیوٹن پرتی میٹر سکوئر آپشن نمبر سی پرشن کا سہیتر ہو جائے گا نیوٹن پرتی میٹر سکوئر سورج وان کھیڑے جی جو بھی نیو اسٹوڈنٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا کلاس روز ہوتی ہے آپ روز سبح سے آ کر ہم سے پڑھ سکتے ہیں فری کلاس ہے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں تو یہاں پر سہیتر ہو جائے گا ینگ پرتیاسطہ گڑاں کا ایسا ہی ماترک کیا ہے تو یہاں نیوٹن پرتی میٹر سکوئر سکوئر پرشن کا سہیتر ہو جائے گا جس جس کا بھی گلت ہو رہا ہے سہی کر لیجے نیچٹ قوشن ہے نم لکھت یگموں میں سے کن بھوتک راسی کے سمان بیمیہ سوطر نہیں ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا کونسی بھوتک راسی کے سمان بیمیہ سوطر نہیں ہے کونسی بھوتک راسی کے سمان بیمیہ سوطر نہیں ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا کونسی بھوتک راسی کے سمان بیمیہ یہ بھی قوشن بہت پوچھا جاتا ہے کون سی بھوتک راشی کے سمان بیمی اسوطر نہیں ہے یہ بھی بہت پرشن پوچھا جاتا ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس پرشن کے لیے چلیے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا بل اور داب رائٹ آنسر کیا ہے بل اور داب ان دونوں بھوتک راشیوں کے سمان بیمی اسوطر نہیں ہوتے ہیں رائٹ آنسر ہو جائے گا اس پرشن کے لیے بل اور داب very well done champions very well done keep it up good going اگلا question دیکھ لیتے ہیں اگلا پرشن ہے سابون کو جل میں گھولنے پر پرشت تناؤ کیسا ہوگا سابون کو جل میں گھولنے پر پرشت تناؤ کیسا ہوتا ہے سابون کو جل میں گھولنے پر پرشت تناؤ کیسا ہوتا ہے شیئر کرتے جائیے اپنے اپنے گروپس میں اپنے اپنے دوستوں کو ویڈیو کی لنک شیئر کریے جس سے اور بھی دوست کلاس میں جھوڑ سکیں لنک کو شیئر ضرور کریں کیا اتر ہو جائے گا سابون کو جل میں گھولنے پر پرشت تناو پر کیا اثر پڑے گا رائٹ آنسر کیا ہے پرشن کے لئے سابون کو جل میں گھولنے پر پرشت تناو جو ہے گھٹ جاتا ہے option number a پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا پرشت تناو گھٹ جاتا ہے سابون کو جل میں گھولنے پر next question دیکھ لیتے ہیں اگلا پرشن ہے سمباتک کمرے کی چھت کے نکٹ لگائے جاتے ہیں سمباتک کا مطلب کیا ہوتا ہے exhaust آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی گھر بنتے ہیں تو گھر میں ہے نا دیوال کے اوپر جو بلکل چھت سے پہلے ہی ایک exhaust فین لگانے کی جگہ رہتی ہے تو یہ بولتے ہیں سمباتک کیوں ایسا رہتا ہے سمباتک جو ہے اوچائی پر کیوں لگائے جاتے ہیں right answer کیا ہے پرشن کے لئے سمباتک اوچائی پر کیوں لگائے جاتے ہیں right answer کیا ہے پرشن کے لئے تاکہ سانس میں چھوڑی ہوئی گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے اور وہ باہر چلی جائے right answer ہو جائے گا option number a پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا گرم ہوا ہلکی ہوتی ہے اور پھر وہ اوپر اٹھتی ہے اور اوپر اٹھ کے سمباتک سے باہر چلی جاتی ہے ٹھنڈک بنی رہے جس سے ہے نا next question ہے جب کوئے سے پانی کی بالٹی کو اوپر کھیچتے ہیں تو ان میں سے ہمیں کونسا option محسوس ہوگا جب ہم کوئے سے بالٹی کو بالٹی کے پانی کو اوپر کھیچتے ہیں تو ان میں سے کونسا option ہمیں میں معلوم ہوگا شبہم کمار انکت سروج ویڈیو کو شیئر کرتے جائیے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں ایک سٹوڈنٹ اگر ایک دوست بھی جوڑتا ہے تو ویوز اپنے آپ بڑھیں گے لائیو میں اور بھی دوست اپنے آپ بڑھنے لگیں گے تو پلیز ویڈیو کی لنک شیئر ضرور کریں تو یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی کے سطح سے اوپر آ کر بالٹی جو ہے وہ بھاری ہو گئی ہے پانی کی سطح سے اوپر آ کر بالٹی جو ہے وہ بھاری ہو گئی ہے ہمیں ایسا معلوم پڑتا ہے اگلے question پر چلتے ہیں لیومین جو ہے یہاں کس کا ماترک ہے لیومین کس کا ماترک ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا لیومین کس کا ماترک ہے لیومین کس کا ماترک ہے ویڈیو کو شیئر کرتے چلیے لیومین کس کا ماترک ہے سبھی کو میری آواز ساف آ رہی ہے آوڈیو ویڈیو ایک دم کلیر ہے کوئی دکت پریشانی سمجھ سے تکلی پرابلم کٹنا چندہ دکھتا کچھ بھی ہے تو بتانا لیومین کس کا ماترک ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا لیومین جو ہے یہاں جوتی فلکس کا ماترک ہے آپشن نمبر بی پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا لیومین جو ہے یہاں جوتی فلکس کا ماترک ہے رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ قویشن دیکھ لیتے ہیں کیوری کس کی اکائی ہے کیوری کس کی اکائی ہے کیا اتر ہو جائے گا کیوری کس کی اکائی ہے رائٹ آنسر کیوری کس کی اکائی ہے یہ سبھی previous questions ہیں physics section سے یہ ہمیشہ پوچھے جانے والے پرشن ہیں exam بھلے نئے ہوتے جائیں لیکن یہ question کبھی بھی پرانے نہیں ہوتے ہیں یہ پوچھے جاتے ہیں unit سے سمبندت ماترک سے سمبندت کچھ نہ کچھ ضرور آتا ہے کیوری کس کی اکائی ہے تو radioactive دھرمتہ کی اکائی ہے کیوری option number radioactive دھرمتہ پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا ویڈیو کو شیئر ضرور کرتے چلیں اگلا question دیکھ لیتے ہیں کاریہ کا ماترک کیا ہے کاریہ کا ماترک کیا ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس پرشن کے لیے کاریہ کا ماترک کیا ہے رائٹ آنسر کیا ہے پرشن کے لیے ہاں جی کاریہ کا ماترک کیا ہے صحیح اتر کیا ہو جائے گا کاریہ کا ماترک کیا ہے رائٹ آنسر چلی دیکھ لیتے ہیں اس پرشن کا صحیح اتر کیا ہو جائے گا تو کاریہ کا ماترک ہے جول option number a پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا کاریہ کا ماترک جول ہے جو بھی نئے سٹوڈنٹ آ رہے ہیں سبسکرائب ضرور کر لیجے گا کلاس روج ہوتی ہے کلاس دن میں تین ہوتی ہیں صبح ساڑھے چھے بجے سے ہوتی ہے دو پہر میں ایک بجے سے اور ماف کریے گا دو پہر میں ایک بجے سے اور ایک ہے رات میں نو بجے سے دن میں تین کلاسز ہیں ایک صبح ایک دو پہر اور ایک رات ہے نا اور دس بجے ایک آف لائن ویڈیو ملتا ہے پانچ منٹ کا جس میں تیس ایم سکیو کوشنز ہوتے ہیں سپیڈ میں ریویزن کے لیے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جول سے ہی اتر ہو جائے گا پرکاس ورش کس کا ماترک ہے پرکاس ورش کس کا ماترک ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا یہاں تین کلاسز ہوتی ہیں کھانے سے پہلے کھانے کے بعد اور سونے سے پہلے دن میں تین کلاس ٹائم سے آپ کو لینا ہے کسی بھی پرکار کا ایکزام ہوگا آپ اس میں اپنی پریکٹس کو مجبوط کر سکتے ہیں اچھی کر سکتے ہیں رائٹ آنسر کیا ہے پرشن کے لیے چلیے بتلائیں پرکاس ورش کس کا ماترک ہے سبسکرائب کر لیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کریں پرکاس ورش کس کا ماترک ہے پرکاس ورش کھگولی ادوری کا ماترک ہے آپشن نمبر ا پرشن کا صحیح اتر ہے پرکاس ورش کھگولی ادوری بھارہینتہ کی عوستہ میں ایک مومبتی کی جوالہ کا آکار کیسا ہو جائے گا بھارہینتہ کی عوستہ میں ایک مومبتی کی جوالہ کا آکار کیسا ہو جائے گا بھارہینتہ کی عوستہ میں ایک مومبتی کی جوالہ کا آکار جو ہے وہ کیسا ہو جائے گا رائٹ آنسر کیا ہے ویڈیو شیئر کرتے چلیے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بھارہینتہ کی عوستہ میں مومبتی کی جوالہ کا آکار کیسا ہو جائے گا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس پرشن کے لئے تو بھارہینتہ کی عوستہ میں مومبتی کا جوالہ کا آکار وہی رہے گا جو ہے آپشن نمبر ڈی پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا وہی رہے گا نیکش کوشن پر چلتے ہیں اگلا پرشن یہ رہا آپ کے سامنے ایک کیش نلی میں ایک کیش نلی میں جل کی اپیکشہ ایک ترل ادھک اونچائی تک چڑھتا ہے اس کا مکھ کارن کیا ہے ایک کیش نلی میں جل کی اپیکشہ ایک ترل ادھک اونچائی تک چڑھتا ہے اس کا مکھ کارن کیا ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس پرشن کے لئے ویڈیو کو شیئر کرتے چلئے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں کیا اتتر ہو جائے گا اس پرشن کے لئے ایک کیش نلی میں ایک ترل جل کی اپکشہ ادھک اونچائی تک چڑھتا ہے اس کا مکہ کارن کیا ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس پرشن کے لئے چلی دیکھ لیتے ہیں تو اس پرشن کا صحیح اتتر ہو جائے گا option number رائٹ آنسر ہو جائے گا ترل کا پرشت تناؤ جل کی اپکشہ ادھک ہوگا جس کا بھی پرشت تناؤ ادھک ہوگا وہ زیادہ اوپر جائے گا تو ترل کا پرشت تناؤ جل کی اپکشہ ادھک ہوگا یہ والا option صحیح اتتر ہو جائے گا رائٹ آنسر ہے option number D next question دیکھ لیتے ہیں ٹینس کی گیند میدان کی اپکشہ پہاڑی پر ادھک اچھلتی ہے کارن کیا ہے ٹینس کی گیند جو ہے میدان کی اپکشہ پہاڑی پر ادھک اچھلتی ہے اس کا مکھے کارن کیا ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ٹینس کی گیند صحیح اتتر کیا ہے پرشن کے لئے ویڈیو کو شیئر کرتے جائیے چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہاں جی کس کیا اتتر ہو جائے گا رائٹ آنسر کیا ہے پرشن کے لئے ویڈیو کو شیئر کرتے چلئے چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب ضرور کریں چلی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر صحیح اتتر ہو جائے گا پرشن کے لئے option number ٹینس کی گیند اس لئے اچھلتی ہے کیونکہ پروتوں پر پروتوی کا گروتوے تورن کم ہو جاتا ہے پروتوں پر پروتوی کا گروتوے تورن جو ہے وہاں کم ہو جاتا ہے تو گیند جو ہے فری محسوس کرتی ہے اور اچھلتی ہے right answer ہو جائے گا اس پرشن کے لئے next question دیکھ لیتے ہیں اگلا پرشن یہ رہا آپ کے سامنے جس جس کے بھی غلط ہو رہے ہیں صحیح کرتے جائیے next ہے پہیے میں ball bearing کا کام کیا ہوتا ہے right answer کیا ہے پرشن کے لئے پہیے میں ball bearing کا کیا کام ہوتا ہے صحیح اتر کیا ہے پرشن کے لئے ویڈیو کو شیئر کرتے چلیے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب ضرور کریں پہیے میں ball bearing کا کیا کام ہوتا ہے right answer کیا ہے پرشن کے لئے چلی دیکھ لیتے ہیں تو پہیے میں ball bearing جو ہے یہاں اسثیتک گھرشن کو گتج گھرشن میں بدلنے کا کام کرتا ہے option number c پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا ویڈیو شیئر کرتے چلیے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرتے چلیں اگلا question ہے Pascal اکائی ہے کس کی Pascal ان میں سے کس کی اکائی ہے right answer کیا ہے Pascal ان میں سے کس کی اکائی ہے صحیح اتر کیا ہو جائے گا Pascal کس کی اکائی ہے right answer کیا ہے پرشن کے لئے تو چلی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا Pascal جو ہے داب کی اکائی ہے option number b پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا next ہے candela کس کا ماترک ہے candela کس کا ماترک ہے right answer کیا ہو جائے گا candela کس کا ماترک ہے صحیح اتر کیا ہے پرشن کے لئے candela کس کا ماترک ہے right answer کیا ہے پرشن کے لئے چلی دیکھ لیتے ہیں تو candela جو ہے یہاں جوتی تیورتہ کا ماترک ہے option number d پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا candela جوتی تیورتہ کا ماترک ہے جس جس کے بھی غلط ہو رہے ہیں صحیح کرتے جائیے جو بھی چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں subscribe ضرور کریں اگلا پرشن دیکھ لیتے ہیں اگلا پرشن ہے یہاں جوتی تیورتہ کیا ہے اگر انترکش میں چلے گئے آپ تو ان میں سے کونسا option ہوگا انترکش میں بھی تو یہی ہوتا ہے پرتوی کا گرتوکرشن سوننے ہو جاتا ہے یعنی کہ پرتوی کا گرتوکرشن اچانک سے لپت ہو جائے تو کونسا پرنام سہی رہے گا تو right answer ہو جائے گا وستو کا بھار وستو کا بھار سوننے ہو جائے گا دربیمان وہی رہے گا جو وستو اتنی بڑی یہاں پر ہے دس کلو کی وہ انترکش میں جا کر وستو تو اتنی بڑی رہے گی لیکن یہ دس کلو زیرو ہو جائے گا تو وستو کا بھار تو سوننے ہو جائے گا لیکن دربیمان جتنا بڑا وہ پرتوی پر تھا اتنا بڑا وہ انترکش میں بھی رہے گا تو right answer ہو جائے گا option number A سہی اتر ہے next question ہے پرتوی کے گرتوکرشن کا کتنا پرتیشت بھاگ یا کتنا بھاگ چندرما کے گرتوکرشن کے سب سے نجدیک ہے پرتوی کے گرتوکرشن کا کتنا بھاگ چندرما کے گرتوکرشن کے سب سے نجدیک ہے right answer کیا ہے ویڈیو کو شیئر کرتے جائیے ویڈیو کو شیئر کرتے جائیے چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کیا اتر ہو جائے گا اس پرشن کے لئے پرتوی کے گرتوکرشن کا کتنا بھاگ چندرمہ کے گروتوکرشن کے نجدیگ ہے تو یہاں پر صحیح تر ہو جائے گا پرتھوی کے گروتوکرشن کا ایک بٹا چھ بھاگ چندرمہ کے گروتوکرشن کے نجدیگ ہے رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکش کوشن دیکھتے ہیں پدارت کے سمبیگ اور ویگ کے pouvaitک راسی پراپت ہوتی ہے پدارت کے ویگ اور سمبیگ کے انوپات سے کون سی بھوتک راسی پراپت ہوتی ہے رائٹ آنسر کیا ہے ویڈیو کو شیئر کرتے چلئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں صحیح اتر کیا ہو جائے گا پدارد کے ویگ اور سمبیگ سے کون سی بھوتے کراçasی جو ہے وہ پرابت ہوتی ہے رائٹ آنسر کیا ہے پرشن کے لئے جیسا زرورش شبھم کمار تو یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا پدارد کے ویگ اور سمبیگ سے بھوتے کراسی کیا پرابت ہوتی ہے دروایمان رائٹ آنسر ہو جائے گا اس پرشن کے لیے درمیمان پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا جس جس کا بھی غلط ہو رہا ہے صحیح کرتے جائے پدارت کے ویگ اور سمبیگ کے انپات سے بہت اکراسی درمیمان پرابت ہوتی ہے نیکش قوشن دیکھ لیتے ہیں اگلا پرشن یہ رہا آپ کے سامنے ایک بھو اپگرہ اپنی ککشا میں نرنتر گتی کرتا رہتا ہے یہاں نرنتر گتی کرنے کے لیے جو اپکیندری ابل پرابت کرتا ہے وہ ان میں سے کیسے پرابت کرتا ہے رائٹ آنسر کیا ہے پرشن کے لیے ایک بھو اپگرہ اپنی ککشا میں گتی کرتا رہتا ہے آپ کو بتانا ہے بھو اپگرہ جو انترکش میں چکر لگاتا رہتا ہے جس کو ہم یہاں سے پرکشپت کرتے ہیں الگ الگ نام کے اپگرہ آپ نے دیکھے ہیں انترکش میں ہم بھیجتے ہیں تو وہ پرتوی کے ساتھ میں گھومتے رہتے ہیں کیوں کیسے کیا اتر ہو جائے گا کیسے وہ پرتوی کے ساتھ میں گھومتے کرتے رہتے ہیں گتی اپنی بنائے رہتے ہیں رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا پرشن کے لیے صحیح اتر کیا ہے تو یہ پرتوی کے دوارہ اپگرہ پر لگائے گئے گرутوہ کشن سے پرابت ہوتا ہے پرتوی کے دوارہ اپگرہ پر لگائے گئے گرутوہ کشن سے یہ بل ان کو پرابت ہوتا ہے جس کے کارن وہ اپنی ککشا میں نرنتر گتی کرتے رہتے ہیں option ب پرشن کا صحیح اتر ہے next ہے گھڑی کے سپرنگ میں کون سی اوڑجا بھنڈارت رہتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پراشین سمیہ میں ابھی بھی کئی گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جتنی چاہ بھی بھری رام نے اتنا چلے کھلونا ویسی جتنی چاہ بھی آپ بھروگے گھڑی اتنی ہی چلے گی پھر جب چاہ بھی ختم ہو جائے گی گھڑی بند ہے پھر آپ کو چاہ بھی بھرنی پڑے گی تو گھڑی کی سپرنگ میں بھنڈارت اوڑجا کون سی اوڑجا رہتی ہے right answer کیا ہو جائے گا پرشن کے لئے ویڈیو کو شیئر کرتے چلیے چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شیئر ضرور کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اپنے اپنے گروپ میں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کیا اتتر ہو جائے گا اس پرشن کے لئے صحیح اتتر well done well done well done right answer کیا ہو جائے گا چلے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر صحیح اتتر ہو جائے گا وہ گھڑی کی چاہ بھی میں استھتیج اوڑجا رہتی ہے وہ استھتیج اوڑجا دھیرے 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 گھڑی کو چلانے کا کام کرتی ہے right answer ہو جائے گا option number چاہ بھی بھری گھڑی میں next question دیکھ لیتے ہیں اگلا پرشن آپ کے سامنے ہے آپ سے کیا پوچھا گیا ہے سمدر میں پلون کر رہے پلون کا مطلب کیا ہوتا ہے تیر رہے سمدر میں ایک برف کا بڑا سا تکڑا تیر رہا ہے آئیس برگ کا تکڑا تیر رہا ہے اس کا کتنا بھاگ سمدر کی سطح سے اوپر رہتا ہے سمدر میں تیر رہے برف کے تکڑے جو دھروبیے پردیشوں میں برف جمی ہوتی ہے وہ برف ٹوٹ ٹوٹ کر سمدر میں گر جاتی ہے تو سمدر میں ٹوٹ کر گرے یا پلون کر رہے آئیس برگ کا کتنا بھاگ سمدر سے اوپر ہوتا ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا صحیح اتر کیا ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا سمدر میں تیر رہے آئیس برگ کا کتنا بھاگ سمدر میں رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس پرشن کے لئے ویڈیو شیئر کرتے چلیے ہاں جی شیئر ضرور کریں رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا تو یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا ایک بٹا دس بھاگ اگر برف کے تکڑے کے دس بھاگ کرے جائیں تو ایک بھاگ پانی کے اوپر رہتا ہے باقی نو بھاگ پانی کے نیچے رہتا ہے تو سمدر میں تیر رہے آئس بھاگ کا کتنا بھاگ سمدر کی سطح سے اوپر رہتا ہے تو ایک بٹا دس بھاگ دس بھاگ کا ایک حصہ اوپر رہتا ہے رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے بھار ہینتا کی انبھوٹی ان میں سے کہاں پر ہوتی ہے بھار ہینتا کی انبھوٹی ان میں سے کہاں پر ہوتی ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بھار ہینتا کی انبھوٹی ان میں سے کہاں پر ہوتی ہے دوستو ویڈیو کو شیئر کرتے چلیے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کسی پرکار کی کوئی سمجھ سیاں ہو رہی ہے تو مجھے بتائیے رائٹ آنسر ہو جائے گا تو اپشن نمبر صحیح اتر ہو جائے گا بھار ہینتہ کی جو انبوتی ہے گروتوہ کرشن کی سونی استحتی میں ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے گروتوہ کرشن کی سونی استحتی میں جب ہم ربر کے گدے والی سیٹ پر بیٹھتے ہیں لیٹھتے ہیں اس کا آکار بدل جاتا ہے آپ نہ دیکھا ہوگا آپ گدے پر بیٹھ ہوگے تو جس پر کیسا آپ پیٹھے ہو آکار ویسا ہو جائے گا اور پھر آپ اٹھوگے تو وہ اپنی پرارم بھی کواستہ میں آ جاتا ہے تو جب ہم گدے والے ربر کے گدے والے سیٹ پر بیٹھتے ہیں یا لیٹھتے ہیں تو اس کا آکار پریورتت ہو جاتا ہے اس میں ان میں سے کون سی اوڑجہ ہوتی ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا پرشن کے لیے میری آواز صاف آ رہی ہے آوڈیو ویڈیو ایک دم کلیر ہے کوئی دکھت پریشانی تو نہیں ہے نا سب کو چھوکے رائٹ آنسر کیا ہے تو جب ایک ربر کے گدے والی سیٹ پر بیٹھا جاتا ہے تو بھار اس میں جو ہوتا ہے وہ استھتیج اوڑجہ کے روپ میں ہوتا ہے آپشن نمبر بی پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا استھتیج اوڑجہ رائٹ آنسر ہے صحیح کرو بودراج جس جس کا بھی غلط ہو رہا ہے صحیح کرتے جاؤ نیکس کوئشن کیا ہے ایک کلو گرام پرتی سینٹی میٹر سکوئر داب کس کے برابر ہوتا ہے ایک کلو گرام پرتی سینٹی میٹر سکوئر داب جو ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے ایک کلو گرام پرتی سینٹی میٹر سکوئر داب کس کے برابر ہوتا ہے رائٹ آنسر کیا ہے ویڈیو شیئر کرتے چلیے چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب ضرور کریں ایک کلو میٹر پرتی سینٹی میٹر سکوئر داب کس کے برابر ہوتا ہے صحیح اتر کیا ہے پرشن کے لیے چلی دیکھ لیتے ہیں تو یہ پوائنٹ ون بار کے برابر ہوتا ہے اور یہ جو ہے وائیو منلی داب کا ماترک ہے option number 0.1 بار کے برابر ایک کلو میٹر پرتی سینٹی میٹر سکوئر داب ہے جو برابر ہوتا ہے رائٹ آنسر ہے next question ہے کیوں سیک سے کیا مابا جاتا ہے کیوں سیک سے کیا مابا جاتا ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا کیوں سیک سے کیا مابا جاتا ہے صحیح اتر کیا ہو جائے گا ویڈیو کو شیئر کرتے چلیے چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو شیئر ضرور کرتے چلیں کیوں سیک سے کیا مابا جاتا ہے رائٹ آنسر کیوں سیک سے کیا مابا جاتا ہے صحیح اتر کیا ہو جائے گا چلی دیکھ لیتے ہیں بلکل صحیح تو یہاں پر کیوں سیک سے جل کے بہاو کی ماترہ option number c پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا کیوں سیک سے جل کا بہاو مابا جاتا ہے جب ہم کسی وستو کو پرتوی سے چندرمہ پر لے جاتے ہیں تو اس میں سے کونسا option follow ہوگا جب ہم کسی وستو کو پرتوی سے چندرمہ پر لے جاتے ہیں تو ان میں سے کونسا option follow ہوگا جب ہم کسی وستو کو پرتوی سے چندرمہ پر لے جاتے ہیں تو ان میں سے کونسا option follow ہوگا right answer کیا ہے پرشن کے لیے چلی دیکھتے ہیں اس پرشن کا صحیح اتر کیا ہو جائے گا تو یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا اس کا بھار جو ہے وہ گھٹ جائے گا کیا ہوگا بھار گھٹ جائے گا option number b پرشن کا صحیح اتر ہو جائے گا چندرمہ پر جاؤ گی تو بھار کم